السلام علیکم ہمیں ایک نیا ویڈیو لے کر آ چکے ہیں آپ تمام حضرات کے سامنے کہ ہمارے پاس آج دو سوپر بائک ہیں ایک نیو موڈل ہیں اور ایک آرڈ موڈل ہیں پرانا موڈل ہیں ان دونوں کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ریگستان کی مٹی میں کون سی بائک آپ کے لئے اچھی ہیں اور کس میں کیا کمی ہیں تو دیکھتے رہی یہ جو ہماری نیو موڈل کی سوپر بائک ہیں یہ روڈ پر بہت اچھی ہیں اس کا بریکنگ سسٹم بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں ریگستان میں چلانے کے لئے یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی یہ سوپر پرانا موڈل آسان ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ جو بائک ہے نیو موڈل سوپر ہے اس میں کمی یہ ہے کہ اگر یہ ایک بار لپک جائے تو پھر کسی پرسنٹ چانس ہے گرنے کی ہی ہیں اور اگر زیادہ ریتی کے ڈرائیور اچھے نہیں ہے ریتی میں کبھی چلاتے نہیں ہیں تو ایک سے ایک پرسنٹ چانس ہے کہ ایک بار لپک جائے پھر گرنے ہیں اور یہ جو ہماری پرانی موڈل ہیں سوپر سپلینڈر اس میں اگر ایک بار گاڑی کا کنٹرول نکھل جائے لپک جائے گاڑی ریت میں پھر بھی آپ اس گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک پرسنٹ چانس ہے کہ کبھی کبھار گر بھی جائے اور اگر ٹیلے کی بات کریں تو کتنا بھی بڑا ٹیلہ ہو یہ جو ہماری نیو سوپر بائک ہے اس میں طاقت اچھی ہے اس پر چڑھ جائے گی یہ ہم مانتے ہیں کہ چڑھ جائے گی لیکن اگر ڈبل سواری اور تیر سواری کی بات کی جائے ریتے میں چلانے کے لیے تو یہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ یہ چلنا بہت مشکل ہے اور یہ جو ہماری نیو پرانی موڈل ہے سوپر سلنڈر یہ جو ہے یہ آسان ہے یا آپ کو نورمل انداز سے کم رکھتار میں اس گاڑی کو بھی اتنی آرام سے چلا سکتے ہیں اس گاڑی کو اگر آپ نے چلانا ہے سوپر جو نیو موڈل ہے اس کو آپ نے تیز چلانا ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑا مضبوط پکڑنا ہوگا ٹائٹ بیٹھنا ہوگا اور گرنے کی چانسز زیادہ ہیں اور اگر جہاں تک بات کی جائے میری پسندیدہ بائک پرانا موڈل جو انیس سے پندرہ کے بیش کا موڈل ہے سوپر سلنڈر جو میری پسندیدہ بائک ہے میرے لیے ٹوپ لیول پر میں اسے بائک مانتا ہوں ریکستان کے علاقے میں اگر ان کی بات کی جائے تو ان کو آپ تین سواری کے اندر بھی نورمل طریقے سے کم سپیڈ پر بھی چلا سکتے ہیں اور تیز سپیڈ پر بھی چلا سکتے ہیں کہ اس میں گرنے کے ریتی میں چانسز بہت کم ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بات اور ہے کہ اس کو آپ ہر اینگل پر ریتی میں گھما نہیں سکتے اور یہ جو سوپر سلنڈر پرانا موڈل ہیں اس بائک کو آپ ہر اینگل پر ریتی میں گھما سکتے ہیں ریکستان میں اگر دیکھا جائے میرے نظریے سے یا میرے حساب سے میں جس کو پسند کرتا ہوں تو وہ میری پرانا موڈل جو سوپر سپلنڈر ہیں میں اسی پسند کرتا ہوں ریتی میں چلانے کے لیے ہر وقت میں اسی چلاتا ہوں اور یہ جو نیو موڈل ہیں یہ روڈ پر اچھی ہیں اس کی پک اپ بھی اچھی ہیں لیکن یہ ریتی میں اس کا اتنا بہترین بیرس نہیں ہے اس میں گرنے کے چانس سے زیادہ رہتے ہیں سوپر لینا ہے جن بھائیوں کو روڈ پر چلانے چاہتے ہیں ان سے میں پشورہ دوں گا کہ آپ نیو لے لیں اور جو ریتی میں زیادہ تر چلتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھول کر دی آپ نیو سوپر سپلنڈر نہ لیں بلکہ آپ پرانا سوپر سپلنڈر جو کہ ہیں وہی نہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں اور ریگستان کے علاقے میں میں جس سے ٹوپ نمبر پر رکھتا ہوں وہ میری سوپر سپلنڈر پرانا موڈل ہے میرے پاس کچھ انفرمیشن تھی ان بھائیوں کے بارے میں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے یہ ویڈیو میرا اچھا لگا ہو تو آگے شیئر کریں لائک کریں اور جو بھائی ہمارے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تھائیکیو شکریہ جزاکراللہ